السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ باق آپ کو خوش رکھیں اور شاد و آباد رکھیں ہستا مسکراتے رکھیں آج میں آپ کے ساتھ ماہ رمضان میں رزق کی بارش کا وظیفہ شیر کروں گا اس عمل کی برکت سے آپ کی روزی میں ایسی برکت ہوگی جیسے کہ اچائی سے بہتا ہوا پانی نیچائی کی طرف تیزی سے آتا ہے اللہ آپ کے گھر میں رزق کی تنگدستی کو دور فرما دے گا رزق کی پریشانی ختم کر دے گا اور اس پورے سال آپ کے گھر پر بارش بن کے برسے گا انشاءاللہ العزیز وظیفہ پڑھنے کے مطالق ضروری باتیں سماعت فرما لیجئے اس عمل کو جیسے بتائیں گے آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے عمل کو اپنی مرضی کے ساتھ نہیں پڑھنا عمل کرنے کے دوران کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے آپ جو بھی عمل کریں گے اس کے اول آخر درد پاک پڑھیں گے عمل کے ساتھ ساتھ پانچ وقت نماز کی پابندی بھی لازمی کرنی ہے تب ہی آپ کو عمل کرنے کا فائدہ ہوگا عمل چھوٹا سا ہے مگر اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں عمل کو خود بھی کریے اور صدقی کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے آئیے سنتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جب آپ کو ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائیں تو آپ نے پہلے نماز مغرب ادا کرنی ہے پھر اسی جگہ بیٹھ کر یا گھر واپس آ کر آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اکیس مرتبہ سغرت القدر پڑھنی ہے اس کے اول آخر تین تین مرتبہ درد ابراہیم پڑھنا ہے پھر اللہ سے اپنے رزق کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی آپ پر اتنی رحمت ہوگی کہ پورا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا اللہ اپنے غیبی خزانوں سے پورا سال عطا کرتا رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہ تنزل الملائکة والروح فيها بیزن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر